جلد ہی زیلوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے اور جن زیلوں کی میں گٹن نہیں ہے بیواد ان کے جاری ہوں گے گٹن کو لے کر کے جن زیلوں کے بیواد اب تک سامنے نہیں آیا ہے ان زیلوں کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا یہ کہنا ہے راجسٹن منطری راملال جوات کا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں بیواد کی استیتی ہے اس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی کمیٹی کی سفارش کے ادھار پر ہی مکہ منطری اشوک گیلوت اس میں آخری فیصلہ کریں گے اور نئے زیلوں پر بھی کمیٹی ہی فیصلہ کریں گے راملال جات نے کہا کہ کمیٹی کی ریپورٹ کیابنٹ میں رکھ کر فیصلہ کرا لیں گے دو تین زیلوں میں تھوڑی دکت ہے جو جلد دور ہوگی بیواد کے نپٹارے کے لیے مکہ منطری نے مجھے ادھکرت کیا ہے تحصیل نہیں ٹوٹے گی تحصیل کا ولے ہونے پر ہی زیلے بنیں گے یہ کہنا ہے راملال جات کا انہوں نے کہا کہ جنتہ کی بھاوناؤں سے مکہ منطری کو روبرو کروانا میری ذمہ داری ہے مکہ منطری کی گھوشنا ہی ایک طرح کا نوٹیفیکیشن ہے کام ہماری راملالوگای کی کمیٹی جی نے کیا ہے وہ کرتی ہے عام جنتہ کی پھر بھی جب مکہ منطری جی کے پاس ایسی چیزیں پہنچی ہے تو انہوں نے کیبینیٹ میں ڈسکیشن کر کے مجھے اس کام کے لیے سعیوں کے لیے لگایا تو میں جو عام ہمارے جنپردیوں کی رائی ہے جنتہ کی رائی ہے ہمارے جنپردیوں کی رائی ایک ہے اس میں کوئی دکت ہی نہیں مکہ منطری جی کو جلہ بننے میں اور جو جنتہ کی رائی الگ ہے ہمارے جنپردیوں کی رائی الگ ہے تو وہاں سوچنے سمجھنے کی لگنی اس میں بھارہ سرکار کے نیم بنے ہوئے ہیں ان نیموں میں تیسل نہیں ٹوٹا کرتی ہے تیسل کوئی گاؤں الگ سے ریونیو ویلیج نہیں آتا ہے الگ سے کوئی پٹوار منڈل نہیں آتا ہے اس میں تیسل کا ویلے ہوگا تب ہی جلہ بن پائے گا پھر بھی جہاں زیادہ ویواد ہوگا تو مکہ منطری جی کو ہم سپارش کریں گے ان باتوں کو نینے وہیں ہوگا نینے میرے سطر پہ نہیں ہوگا لیکن بھاؤں نہ پہنچانے کا کام میرے سطر پہ ہے وہ میں پوری طریقے سے عام جنتہ کی جو مانگ ہے وہ میں رکھوں گا اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہوگی بابلال دھائل فون لائن پر جڑ چکے ہیں بابلال راجس و منطری نے جو بیان دیا ہے کیا معنی ہیں اس کے معنی یہی ہیں کہ جنتہ کی جو بھاؤنائیں ہیں اسی کے مطابق سرکار فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور جن جلوں کو لے کر کوئی ویواد نہیں ہے ان کا نوٹیفکیشن آج کل میں ہو جائے گا اور جہاں پر ویواد کی استطیق ہے اس کے لئے جو کمیٹی بنی ہوئے ہیں وہ اور راجس و منطری آدھیکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہاں کی جنتہ سے فیڈبیک لے رہے ہیں اور جو بھی سمبھو مطلب باؤنڈری کو لے کر سولیشن نکل سکتا ہے اس پر چرچہ کی جا رہی ہے آج بھی راملال جار سے کئی ڈیلیگیشن ملے ہیں اس میں دودو جیلے کی سیما سے سیٹے ویڈا اور اجمیر جیلے کی جنتہ نے ان سے ملاقات کی ہے شاہ پورا اور ویرات نگر کے علاقے کے لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں کئی کوٹ پوتلی میں شامل نہ کرا دیا جائے لیا جا ان کا ڈیلیگیشن بھی باؤنڈری جارٹ ایک بڑے نیتہ ہے اسی علاقے کے ان کے نیتریتوں میں انہوں نے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ اور بھی آس پاس میں جانتہ بھی جنتہ پردشن کر رہے ہیں مادوراجپورا کے لوگ بھی بڑی سنکیہ میں راجس و منطر سے ملنے کے لئے پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جائپور گرامنٹ میں ہی بنے رہنے دیا جائے ہم لوگ دودو میں نہیں جانا چاہتے وہاں پر آندولن بھی چل رہا ہے اور آج باؤلال ناغر نے بھی راجس و منطر سے ملاقات کی تھی تو ابھی سرکار جو ہے فیصلے کے موڈ میں وہاں پر جہاں پر کوئی بیواد نہیں ہے اس کے نوٹیپکیشن جلد ہو جائیں گے اور جہاں پر کہیں پر دکھتے پیش آ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کنونس کر کے اور ایک سمدھان جلد سے جلد نکالنے کی کوشش ہے سرکار کی تو راجس و منطری سے لے کر کے ریوینیو محکمہ سے جوڑے ہو جتنے بھی ادھکاری ہیں وہ اس بابت بنیوی جو کمیٹی اس کے ساتھ میں ڈشکسن کر رہے ہیں اور مکہ مدیش اشو گیلوت کے ساتھ میں ویچار عمر شنکر لگاتا چل رہا ہے آج بھی بیٹا کے چلکی رہیں گے اس بارے میں اور جلد ان جلوں کا نوٹیپکیشن جاری ہو جائے گا جہاں پر کوئی بیواد نہیں ہے تو سرکار اس کا پولٹیکل ہی مائلیج لینا چاہتی ہے اس لیے سرکار نے تیہ کیا ہے کہ جنتہ کی باؤناوں کے انروفی فیصلے لی جائیں گے فیصلے نہیں ٹوٹیں گی جو تیسلے ہیں وہ جن جلوں میں جانا چاہ رہی وہیں پر وہ بنی رہیں گی لیکن ٹوڑ کر کے کسی دوسرے جلے میں شامل نہیں کر جائے گی اور جہاں کی جنتہ اور جن پرطنیجوں کی رائے ایک ہے ان کو ہی توجہ سرکار دینے جا رہی ہیں جنتہ کی باؤناوں کے انروفی فیصلے ہوں گے جہاں پر جنتہ بیروت کر رہی ہیں وہاں پر کوئی نئے جلے میں ادھر سے ادھر وہاں کی جنتہ کو شپنے کیا جائے گا تو فیلال یہی اپ ڈیٹ ہے اور سرکار کی کوشش ہے کہ جلوں کی گوشنہ کا اسے لاب ملے اور جہاں بھی جنتہ بیروت کر رہی ہے تو اس کو سوادھان نکالا جائے گا بلکل بابلال بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے نظر بنائے رکھیں اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے اور وہیں اتراخند میں